واہ گرو جی کا کھل سا واہ گرو جی کی فتح تسیب ایک رہے ہو کتھا گربانی ویچار جڑے لوگ سوچ دینے کہ روز روز جہاں بار بار پاٹ کرندہ جہاں گردورہ صاحب جاندہ کی فائدہ ہے تا انہا لوگ کا انہوں قدرتوں کچھ سکھندی لوڑ ہے پہلی گل اے کہ پتھر پانی ویچ پیار رہے تا دو چیزیں تو بچ جاندہ ہے ایک مٹی تو تے دوجہ ٹھوک کر وجن تو اس تیرہ بندہ جنہ چر پاٹ کردہ ہے جہاں گردورہ صاحب جا کے بیٹھدہ ہے پاوے اس دا من ٹک دا ہوئے پاوے نہیں وہ اس تیرہ ماری سوچ تو بچیا رہیدہ ہے اور تیرہ بدے قریب رہیدہ ہے اس لیے رو جانا پاٹ کریا کرو تیرہ جانا گردورہ صاحب جایا کرو تے دوسری گل کچھ لوگ کہیں دینے کہ پاٹ کرندہ کی فائدہ ہندہ ہے جہاں اسی ارث ہی نہیں سمجھ سکتے تا اس دا کی فائدہ جہاں تو ہنو بخار ہندہ ہے تا ڈاکٹر تو ہنو پیرا سٹا مول دی دوائی دیندہ ہے کدے تُسی ڈاکٹر نو پچھا ہے پیرا سٹا مول دا کی ارث ہندہ ہے تُسی بینا کچھ کہے اس گولی نو کھا کے ٹھیک ہو جاندے ہو اس سے تنا ہی پاٹ کریا کرو بانی اپنے آپ اثر کرے گی اتے تیسری گل ساڑے اندر دو مان ہندے ہن ایک سچیت مان اتے ایک اچیت مان ایک او جو سوچ دا ہے تے ایک او جو ساڑی سوچ تو باہر ہے اسی روٹی کھان دے ہاں روٹی دی بھرکی موں وچ پائی ایتھو تک سانو پتا ہے ایک ام ساڑے سچیت مان دا ہے پر اندر جا کے اس روٹی دے سیل بنے پھر نوہ بلاڈ بنیاں پھر اس روٹی دی انرجی بنی اتے پھر ہڈیاں بنیاں مطلب سانو صرف پتا سی کہ اسی روٹی کھان دی ہے پر ساڑے سریر اندر جو بھی ہو رہا ہے اس پارے سانو کچھ بھی نہیں پتا اے ساڑا اچیت مان کردہ ہے اس طرح جدو اسی گربانی پر دے ہاں پاوے سانو ارت سمجھ آون جا نہ آون پر ساڑا اچیت مان گربانی نو کیچ کردہ ہے بلکل اسے طرح جمع روٹی نو کیچ کردہ ہے اتے اس دوارا بلڈ بناندہ ہے اس لیے رجانہ پاتھ کریا کرو جس طرح شریر دی کھراک روٹی ہے اس سے طرح ساڑی رو دی کھراک پرماتما دا نام ہے جی پکھے انسان نو دو دن کھان نو کچھ نہ دیتا جاوے تاں وہ کچھ بھی کھان نو تیار ہو جاوے گا اس سے طرح ساڑی رو نو جے کر کھراک نہ ملے تاں ایک کچھ بھی گند مند کھان لگ دی ہے اس لیے جے کر بلے کمہ تو بچنا ہے تاں اپنی آتما نو اپنے من نو چنگی کھرا کرو جاننا دیو گربانی پڑیا کرو پاٹھ کریا کرو گردوارہ سہب جایا کرو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح